الحمد للہ رب العالمين الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہی واصحابہی اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بحمد اللہ تعالیٰ کہ رب ظلجلال کے احسان و کرم سے آج آپ کا سمجھ ہوگا سورة المدسر شیفہ کی اکتیس نمبر آیہ شیفہ سے آگے ملاحظہ کیجئے گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کلا والقمر واللیل اذا ادبر کلا ہاں ہاں کیوں نہیں والقمر اور قسم ہے مجھے قمر کی چاند کی قسم ہے واللیلی اور قسم ہے مجھ کو رات کی اذا ادبر جب وہ پیٹ پھیر جائے یعنی سورة طلوع ہونے کی جانب آ جائے وہ صبح ہے اور قسم ہے اس صبح کی اذا اصفر جب خوب اجالہ پھیل جائے رب ظلجلال نے یہاں چند قسموں کا ذکر فرمایا چاند کی قسم اٹھائی رب کائنات نے رات کی قسم اٹھائی جب وہ پیٹ پھیر جائے یعنی سپیدی سہر نمودار ہو جائے اس وقت کی ان لمحات کی قسم اٹھائی وہ صبحی اذا اصفران اور صبح کی قسم اٹھائی جب غجالہ خوب پھیل جائے اصفر اس وقت کو کہا جاتے ہیں کہ جب اتنی روشنی پھیل جائے کہ دیکھنے والا انسان دوسرے انسان کے چہرے کو دے کر اچھی طرح پہچان جائے صبح کی نماز کا ایس وقت میں پڑھنا مستحب ہے اصفر میں نماز فجر کا پڑھنا مستحب ہے رب ظلجلال نے ان قسموں کا ذکر فرمانے کے بعد جواب قسم یہ ذکر فرمایا انہا لائہدالکبر بشک وہ آگ ایک بہت بڑی شہ ہے یعنی رب کائنہ جل وعالی نے ان قسموں کا ذکر فرمانے کے بعد ایک احساس دلائیا وہ اللہ ہے جس کی چاہے قسم ذکر فرمائے دراصل یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے شہکار ہیں جس طرح کوئی آدمی اگر قرآن مجیر فرقام دیکھ ایک قسم اٹھاتا ہے حقیقت میں وہ قرآن کریم کی قسم نہیں اللہ تعالیٰ کی صفت کلام کی قسم اٹھاتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی ایک صفت کی قسم اٹھاتا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ جل وعالی نے جن مخلوقات کا ذکر فرمایا چاند کا ذکر فرمایا رات جب جا رہی ہو اس کا ذکر فرمایا صبح جب طلوع ہو رہی ہو اس کا ذکر فرمایا یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے دلائل ہیں یعنی اللہ رب العزت جل اللہ علیہ نے اپنی قدرت کاملہ کا ذکر فرمایا جس طرح وہ یہ ارشاہ فرمائے قسم ہے مجھ کو میری قدرت کی قسم ہے مجھ کو میری طاقت کی قسم ہے مجھ کو میری عظمت کی قسم ہے مجھ کو میری شان تخلیق کی یعنی گویا ہے اللہ تعالیٰ جل اللہ علیہ نے اپنی قدرتوں کی قسم ذکر فرمائی قسم ذکر فرمانے کے بار فرمایا وہ جو آگ ہے جہنم کی آگ ہے وہ بہت بڑی آگ ہے نظیرن لیل بشروں ڈر سنائیے انسانوں کو اس آگ سے انسانوں کو ڈر سنائیے دیسل جہنم کی آگ انسان اور جنوں کے لیے ہے باقیوں کے لیے نہیں ہے یعنی ان کو سزا نہیں ملے گی اگر جانور یہ چوپائے درند وغیرہ یا پرندے یا حشرات الارض ان میں سے کسی ایک سے کوئی قصور سرزد بھی ہو جائے تو رب قائلہ جلولہ اگر اس کا بدلہ بھی لے گا جس طرح حدیث بارکہ میں ہے کہ میرے اور آپ کے کریم آکر رب زلجلال کے محبوب حضور رسول محشم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد اگرام قدر کا مفہوم بنتا ہے کہ اگر دو بکریاں ایک ریوڑ کے اندر دو بکریاں آپس میں بھر پڑی تھی ایک سینگوں والی تھی اور دوسری بغیر سینگوں کے تھی دونوں نے ایک دوسرے کو ٹک کر ماری زارہ کے جو سینگوں والی تھی اس کی ضرب زیادہ شدی تھی بے مقابلے اس بکری کے جس کے سینگ نہیں تھے ضرب تو اس نے بھی لگائے ٹک کر تو اس نے بھی ماری مگر اس کی ٹک کر میں وہ شدت نہیں تھی جو سینگوں والی کی ٹک کر میں شدت تھی تو قیامت کے اللہ تعالیٰ جللہ علیہ دونوں بکریوں کو یہ میرے کریم آکر نے ایک مثال بیان فرمائی صلی اللہ تعالیٰ حبیر بھی دائمان عبادہ فرمائی ان دونوں بکریوں کو اپنے حضور حاضر کرے گا بے سینگوں والی بکری کو سینگ عطا کر دیا جائیں گے اور سینگوں والی بکری سے سینگ چین لیے جائیں گے پھر ان دونوں کو حکم دیا جائے گا اسی طرح ٹک کر مارنی کا چنانچہ وہ سینگوں والی بکری جو دنیا میں بے سینگ تھی اسی قوت کے ساتھ اس کو ٹک کر مار دے گی جس قوت کے ساتھ دنیا میں اس کو ٹک کر لگی تھی پھر اللہ تعالیٰ ان کا فیصلہ فرمانے کے بعد ان کو مٹی بنا دے گا یعنی ان کو جزا اور سزا کے طور پر جنت یا جہنمیں نہیں ڈالا جائے گا یہ مندر دے کر کافر چلا اٹھے گا کہ جس طرح ان کو مٹی بنا دیا گیا میرا اللہ فرماتا ہے وَيَقُولُ الْكَافِرُ اور کافر یہ کہے گا یا لئی تانی کنت و ترابہ اے کاش اے کاش کہ مجھ کو بھی مٹی ہی بنا دیا جاتا لیکن اس کو مٹی نہیں بنایا جائے گا اس کو سزا دی جائے گی جہنم کی آگ کی سزا یہاں یہ فرما کر نظیر للبشر اس سے انسانوں کو ڈر سنائیے ایک احساد لائے گیا آدمیوں کو ڈر سنائیے وہ پنجابی میں بات کریں گے نا تو کیا ہوگا بندے دے پترانوں ڈر سناؤ یعنی اگر وہ انسان ہے نا تو بھیڑھو ڈرے گا اگر بشر انسان ہے نا یعنی اللہ نے اس کو اکل سلیم کی دولت اتا فرمائے پھر وہ ڈرے گا پھر وہ آپ اسے یہ نہیں کہیں گے یہ جانور نہیں یہ ٹڈنگر ہے یہ نہیں کہیں گے یہ انسان نہیں یہ تو جانور ہے یہ ٹڈنگر ہے یہ نہیں انسان ہے انسان ڈرے گا ڈر سنائیے پھر فرماتا لی من شاہ منکم ایتقدم او یتا آخر تم میں سے جس کی چیز کا چیز چاہتا ہے وہ آگے بڑھے اور جس چیز کا جی چاہتا ہے وہ پیچھے رہے یعنی جس کا جی چاہتا ہے وہ نیکیوں میں اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے میں نبی کی غلامی کا پٹا گردن میں سجانے میں احکامات شریعہ کو پنانے میں آگے بڑھے جو لینا چاہتا ہے نا ہماری عطاؤں سے مستفید ہونا چاہتا ہے وہ آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر ہماری عطاؤں سے مستفید ہو جائیں اور جس کا جی چاہتا ہے وہ پیچھے رہے بات نہ مانیں میرے اور آپ کے کریم آقا حضور رسول مرشم رحمت اللہ علیہ وسلم نے بڑی ہی پیاری ایک مثال ارشار فرمائی تھی کہ ایک آقا نے ایک محل بنایا بڑا خوبصوت محل اور اس محل میں انواع اقسام کے کھانے یعنی دنیا میں پائے جانے والے سارے کے سارے کھانے بلکہ اس سے بڑھ کر اس محل میں رکھیں ارام و اسائش کی ساری کی ساری سہولتیں وہاں میسر تھیں اس نے اپنے ایک نمائندے کو بھیجا کے جاؤ جا کے لوگوں کو بلالاؤ وہ محل میں آ جائیں محل انہی کا ہے جو چاہیں کھائیں جو چاہیں پیئیں ہر طرح کا ارام و اسائش اس کے اندر موجود ہیں اس کو اپنا لیں اب اس کا نمائندہ اس آقا کا نمائندہ اس بارشہ کا نمائندہ لوگوں کے سامنے آیا اور لوگوں کو دعوت دی اوہ میرے ساتھ اس محل میں داخل ہو جاؤ تمہارے لئے ترہ ترہ کے انواء اقسام کے کھانے موجود ہیں وہ ساری کی ساری اسائشیں آرام کہ جس کا انسان تصور کر سکتے ہیں اس بحال کے اندر موجود ہیں آؤ قبضہ کالو حاصل کالو نہ اسائشوں کو کھالو وہ کھانے پیلو وہ مشروبات جو وہاں موجود ہیں نہ ایسے مشروب کسی آنکھ نے دیکھے نہ کھانے سنے آؤ میں مفہوم بیان کر رہا ہوں حدیث وارکہ کا ترجمہ نہیں بلانے والا ان کو بلاتا رہا بعض وہ لوگ تھے جنہوں نے بلانے والا کا کہنا مان لیا وہ اس کے ساتھ اس محل میں آگئے محل کا مالک بھی راضی ہو گیا بلانے والا بھی راضی ہو گیا اور انہوں نے بھی مقدور بر فیدہ اٹھا لیا آلہ آلہ کھانے کھائے بہترین مشروبات سے لطف اندوز ہوئے بہت آرام اور اسائش کی زندگی بسر کرنے شروع کر دیں آقا بھی راضی ہے بلانے والا بھی راضی ہے اور یہ بھی راضی ہے جن لوگوں نے کہنا نہیں مانا آقا بھی ناراض ہو گیا بلانے والا بھی ناراض ہو گیا پھر ان کو سزا دیں میرے نبی فرمانے لگے تم جانتے ہو وہ آقا کون ہے بلانے والا کون ہے وہ محل کون ہے صحابہ جانتے ہوئے بھی یہ کر دیتے تھے اللہ رسکرس کل جانتا ہے یہ آپ بھی فرمائیں گے میرے قریب فرمانے لگے وہ آقا اللہ تعالی ہے محل جنت ہے بلانے والا میں مصطفیٰ ہوں اب جس کا جی چاہتا ہے میرے ساتھ آئے اور جنت میں داخل ہو جائے رب زلجلالی شاہ فرماتے ہیں لمن شاہ منکم این یتقدما تم میں سے جس کی کسی کا جی چاہتا ہے قدم بڑھاؤ مصطفیٰ کریم کی اقتداء میں ان کی اتباع کرتے ہوئے ان کی پیچھے چلتے ہوئے جنت میں آجائے ہو او یتا آخر یا پھر پیچھے رہ جاؤ شیطان کے چلے بن جاؤ تمہارا جی جو جی چاہتا کرو بشرہ نا اکل والے ہونا تو پھر اس چیز کو اپنا لوگے اگر جانور سے بتر ہو پھر نہیں اپنا ہوگے کل نفس بما قصبت رہینا کل نفس ہر جان بما قصبت جو سے قصب کیا جو سے کرتود کیے جو سے کام کیے رہینا تن اردو میں لفظ رہن استعمال کرتے ہیں گروی رکھ لینا کسی کو کسی کے بندہ میں یعنی اگر آپ کسی سے کوئی چیز لینا چاہتے ہیں اپنی کوئی شہس کے پاس گروی رکھ دیتے ہیں مثلا اپنی گڑی اپنی جو ہینڈ واش ہے وہ رکھ دیتے ہیں کلائی گڑی رکھ دیتے ہیں موبائے رکھ دیتے ہیں کوئی سونہ رکھ دیتے ہیں چاندی رکھ دیتے ہیں یہ اتنی رکم آپ یہ چیز میری لے لیں اور اتنی رکم مجھے دے دیں جب میں رکم واپس کروں گا یہ چیز اپنی لے لوں گا اس کو کہتے رہا ہے رکھنا ربی کری فرماتا ہر جان مرہون منت ہے رہن ہے اپنے افعال و کردار کی یہ اچھے فیل کیے تو پھر وہ جنت میں ہے برے فیل کیے وہ جہنم میں ہے بدلہ ملے گا اس کو جس طرح رہن رکھنے والا کوئی شہر رہ کر اس کے بدلہ میں کوئی شہر حاصل کرتا ہے یہاں آمال کے بدلہ میں ملے گا جنت ملے گی یا جہنم ملے گی کل نفس بما قصبت رہینا ہر جان اپنے آمال میں گروی ہے اللہ اصحاب الیمین لیکن جو اصحاب الیمین ہیں ان کے لئے رحمتیں ہی رحمتیں ہیں ان کے لئے برکتیں ہی برکتیں ہیں اصحاب الیمین یمین دانیہات کو کہتے ہیں یمین خیر و برکت کے لئے بھی اسمال کیا جاتا ہے یمن اسی سے ہے خیر و برکت کا ہونا یمین دائیں ہاتھ کو کہتے ہیں یسار بائیں ہاتھ کو کہتے ہیں یہاں سے مراد کیا ہے کہ وہ لوگ کے قیامت کے دن جن کے دائیں ہاتھ میں نام آمال تمہایا جائے گا جو حضرت آدم علیہ السلام کی دہنی جانب تھے جب اللہ رحمت اللہ علیہ وسلم نے سینا آدم علیہ نبی علیہ السلام کو دنیا میں اتارا دنیت کی آئے اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں اپنی اولاد کو دیکھنا چاہتا ہوں حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے اللہ تعالیٰ نے ان کی اولاد کو ظاہر فرما دیا حد نگاہ تک آپ نے دیکھا کہ چیونٹیوں کی طرح انسان ہیں جس طرح چیونٹیاں ہوتی ہیں بڑا راش ہے اور دہنی جانب والے بڑے چمکدار حسین و جمیل ہیں اور بائی جانب والے سیاہ بجنگ ہیں جانب والے دورس کیا مولا تعالیٰ یہ کون ہے دہنی جانب والے صاحب ایمان ہیں بائی جانب والے کافر اور بیمان ہیں وہ جو دہنی جانب والے ہیں جن کے نامہ آفاد بھی قیامت کے دن دائیں آت پر اتمایا جائے گا ان کو اللہ تعالیٰ رحمتوں میں یوں اللہ تعالیٰ جلہ والا اپنی آنایات بے پائیں سے ڈھاپ لے گا فی جناتین وہ جنتوں میں ہوں گے یتسائلون وہ سوال کر رہے ہوں گے پوچھ رہے ہوں گے اب میری بات کو غور سے سنیے گا اور سمنے کی کشک کیجئے گا جو آہل جنت ہیں جن کے دانے ہاتھ میں نامہ عمال تھمایا جائے گا وہ جنت میں تشریف لے جائیں گے اور جنت میں تشریف لے جا کر اصحاب جہیم کو دیکھیں گے جہنمیوں کو دیکھیں گے جنت نہائیت بلندی پر اگر آج آپ جانتے ہیں پوچھنا چاہتے ہیں جنت کہاں ہے تو اللہ تعالیٰ جل ورشاہ فرماتے ہیں کہ صدر از منتحا کے قریب ہے اندہا جنت الماوہ صدر از منتحا کے قریب جنت الماوہ ہے اور صدر از منتحا کہاں ہیں ساتوں آسمانوں سے اوپر جو مقامی جبریل ہے اس کو صدر از منتحا کہتے ہیں گویا جنت اتنی بلندی پر ہے اور جہنم تا تو سرا سرا کا من ہوتا ہے کیجڑ تا تو سرا یعنی زمین کا انتہائی نیچے والا حصہ اس سے بھی نیچے جہنم ہے یعنی اس سے بھی نیچے جہنم ہے جس طرح آپ نے ایک سے زیادہ مرد بزنا خطورِ مثال میرے کریمہ کفر باتے ہیں وہ جو دنیا میں حاکم بنا اور اس کے تاہ دس بندے بھی تھے اگر اس نے انصاف سے کام نہ لیا اسے اٹھا کر جہنم میں پھینکا جائے گا اور وہ چالیس سال تک لڑکتا رہے گا پھر جا کے جہنم کی تاہ کو لگے گا اور جہنم کتنے گہری ہیں آپ خود اندازہ کر سکتے بلکہ اس سے بھی زیادہ گہری ہیں جنت کتنی بلندی پر ہے جہنم کتنی پسی میں ہے لیکن جنت والے جھانکیں گے تو اہل جنت کو دیکھ بھی لیں گے پہچان بھی لیں گے گفتگو بھی کر لیں گے یہ اللہ کی قدرت کی وجہ سے ہوگا یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی وجہ سے ہوگا ویسے کل تک نہیں معلوم ہوتا تھا کہ کیسے ہوگا کل تک نہیں معلوم ہوتا تھا آج پتا چل جاتا ہے دنیا کے دوسرے کونے میں آپ کا کوئی عزیز ہوتا ہے آپ یہاں بیٹھے ہوتے ہیں موبائل پر اس کی تصویر بھی آ جاتی ہیں اس کی حرکتیں بھی آپ کو نظر آ جاتی ہیں آپ اس سے باتیں بھی کرتے ہیں وہ آپ سے باتیں کرتا ہے وہ اتنا فاصلہ بھی سمٹ کر ایک لمحے سے بھی کم مقدار بھی آپ تک کوئی چیز آ جاتی ہے اللہ ہر چیز پر قادر ہے وہ سوال کریں گے ان سے کن سے بھلا جنمیوں سے کون جنتی آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ جل و علیہر شعر فرماتے ہیں وہ سوال کریں گے ان المجرمین مجموں سے سوال کریں گے وہ کیا سوال ہوگا قابل غور بات ہے سوال کریں گے ما سالاککم فی سکر سالاکا قبل عظیم ہوتا تو مجمع بدایا جا چکا ہے اس کا معنی ہوتا ہے پرونہ سلک سلک کے مرورید وہ دھاگہ جس پر موتی پروہیو ہوتے ہیں یہاں مراد ہے ملانا ایک سے دوسرے موتی کو دھاگہ ملا دیتا ہے ما سالاککم فی سکر تمہیں جہنم میں کس چیز نے ملا دیا ڈالا مجرموں سے جنتی پوچھیں گے اے تم جہنم میں چکیوں چلے گئے تمہارا قصور کیا تھا سنیے جواب اس کا کہہ قالو وہ کہیں گے لم نکو من المسلین ہم نماز نہیں پڑا کرتے تھے سوچیں ذرا بے نماز کا ٹھکانہ کہاں ہے بے نماز کو کہاں ڈالا جائے گا الیاظ باللہ تعالی سُم الیاظ باللہ تعالی والیاظ باللہ تعالی وہ جو جالی پیر ملانک بابے معذل اللہ تعالی جو نماز کا انکار کرتے ہیں جو نماز کے بارے میں نازیبہ کلمات کہتے ہیں یہ مولیوں کی بنائی ہوئے نماز ہیں ہماری نماز قائم ہے الیاظ باللہ تعالی ہم نے نماز قائم کر رکے ہیں نہیں درورت نماز پڑھنے کی وہ سوچیں قیامت کے دن ان کا ہشر کیا ہوگا پوچھا جائے گا تم کو جہنم کے چیزیں ڈالا وہ کیا کہیں گے لم ناکو من المسلین ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے ولم ناکو نتعم المسکین ہم مسکینوں کو کھانا بھی نہیں دیتے تھے زکاة بھی ادا نہیں کرتے تھے خیرات بھی نہیں کرتے تھے ہمارا قصور تھا وَقُنَّا نَخُودُ مَعَلْخَائِدِينَ اور ہم بےہودہ گفتگو کیا کرتے تھے بےہودہ گفتگو کرنے والوں کے ساتھ نماز اللہ تعالی وہ کوئی نماز شماد نہیں ہے مولیونی بنائی ہوئی ہے یہ کیا روزے رکھے ہمارے پاس تو بڑی گندم ہے ہمیں بھوکے مرنے کے ضرورت کیا ہے یہ بےہودہ اور نازیبہ گفتگو ہے اور بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے حکامات شرعیہ پہ عمل نہ کرنا گناہ ہے لیکن حکامات شرعیہ ضروریت شرعیہ کا انکار کرنا کفر ہے نماز نہ پڑھے گا گناہ گار ہے روزہ نہ رکھے گا گناہ گار ہے زکاة نہ دے گا گناہ گار ہے حاج نہ کرے گا گناہ گار ہے مگر اس کا انکار کرے گا تو کافر ہو جائے گا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نے ان لوگوں کے خلاف جہاد فرمایا تھا جنہ نے زکاة دینے کا انکار کر دیا تھا میری نبی فرماتے ہیں کہ من ترک صلات متعمدن فقد کفرہ جس سے جان بوجھ کر نماز کو ترکی اس نے کفر کیا میرا اللہ ارشاد کرامی قدر فرماتا ہے اقیم الصلاة وَلَا تَقُونُوا مِنَ الْمُشْرِقِينَ نماز ادا کرو مشرقوں میں سے نہ بنو گویا نماز کا انکار کرنا مشرقوں کے ساتھ ہو جانا ہے کافر ہو جانا ہے یہاں وہ کہیں گے وَكُنَّا نَخُودُوا مَعِ الْخَائِدِينَ ہم بیہودہ گفتگو کرنے والوں کے ساتھ بیہودہ گفتگو کیا کرتے تھے وَكُنَّا نُقَرِّبُوا بِيَوْمِ الدِّينَ ہم تو قیامت کا انکار کر دیتے تھے وہ دیکھا جائے گا قیامت جب آئے گی اے جہاں مٹھا اگلا کس دے ڈٹھا آج ایش کر لو کل دیکھا جائے گا جو ہوگا آج تو آرام کریں ایش کریں کھائیں بھی ہیں مَعَدَ اللَّهِ تعالیٰ سُمَعَدَ اللَّهِ تعالیٰ ایک عدبات سے قیامت کا انکار کیا کرتے تھے حَتَّى آتَانَ الْيَقِينَ یہاں تک کہ ہم پر موت آگئی یہاں یقین سے مراد وہ یقینی شئے ہے اور آپ یہ جانتے ہیں ہر فرد بشر وہ مسلمان ہو کافر ہو عیسائی ہو یہودی ہو داریا نیچری ہو ستارہ پرست ہو کوئی بھی کیوں نہ ہو موت کا کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا یہ کیسے اٹھا لحقیقت ہے ایک ایسی یقینی چیز ہے کیونکہ اللہ کو مانے نہ مانے میرے نبی کو مانے نہ مانے خواہ وہ حادثاتی طور پر اس کائنات کا وقوع وزیر ہونا تسلیم کرے کہ کوئی راب نہیں ہے بنانے والا یہ کائنات خود خود بن گئے وہ بھی مانے گئے نہ ایک دن مرنا ہے کیونکہ یہ تجربہ اس کی نگاہوں کے سامنے ہوتا رہتا ہے موت ایسی شئے ہے کہ جس سے بڑھ کر اور یقین کیا ہو سکتا ہے جو نگاہوں کے سامنے اللہ اور اس کے سول کی ذات کے بعد سب سے زیادہ یقینی شئے موت ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کاب تک حتی یہاں تاکہ آتانا اليقین وہ کہیں گے وہ موت ہمیں آگے ہاں میں آپ سے سوال کرتا ہوں یہ کون کہیں گے ساری باتیں جہنمی یہ کون کہیں گے اور کہیں گے کن کو جنتیوں کو ان کے سوال کے جواب پر کہیں گے ہماری یہ کرتوتے ہوا کرتی تھیں اس لئے ہم جہنم میں جر رہے ہیں اسی علماء فرماتے ہیں نماز نہ پڑھنا تو گناہ ہے خبردار اس کا مزاق نہ اڑائیں آکامات شریعہ داڑی نہ رکھیں گناہ ہے داڑی کا مزاق اڑانا کفر کی حد تک حرام ہے یعنی آکامات شریعہ ضروریات دین کا مزاق اڑانے کی ضرورت نہیں ہے وہ کہیں گے کہ کنہ نخودو ہم مزاق کیا کرتے تھے ہنسی کیا کرتے تھے بہودہ گفتگو کیا کرتے تھے مال خائدین محفل سارے کے سارے بکواس بکنے والے بیٹھ جاتے تھے مزاق اڑاتے تھے ماد اللہ علماء کا مزاق اڑانا قرآن کا مزاق اڑانا نماز کا مزاق اڑانا حدیث و برکہ کا مزاق اڑانا آکامات شریعہ کا مزاق اڑانا یہ انسان کو کفر کی حد تک پنچا دیتا ہے سمال ایاض باللہ تعالی اوکما قال اللہ تبارک و تعالی واللہ تعالی اعلم بی اسرار کتابی